فیزیکس کے ویلو چیپٹر نمبر کو ویلو ہے اور اس کا ٹوپک ہے 12.9 الیکٹرک پوٹینشل پوٹینشل جب ہم بات کرتے ہیں جنرل میں تو پوٹینشل ہوتا ہے کسی بندے میں کام کرنے کی سلائیت جبکہ اس کو روکنے کے لیے کچھ فورسز جو ہیں وہ ملتی ہیں اگر آپ کسی بندے پر زیادہ برڈن رہتے ہیں تو اس کی پوٹینشل چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس حد تک یہ کام کو کہلے کہ رزیسٹ کرتا ہے اس کو اچھے زندگے سے کرتا ہے اور جب ایک وک سٹینج آ جاتی ہے کہ جہاں پر اس کو یہ رزیسٹس ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کے ساتھ جاؤں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والی اس کی پیسٹیلی سے آگے ہوا ہم کام نہیں کر سکتا تو اس کی ریفنیشن میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا پوائنٹ بی ہے جس کے اوپر ہم ایک یونٹ چارج کو لانا چاہ رہے ہیں اور اس لانے میں جتنی ہماری ندرچی صرف ہوتی ہے تھوڑی سے تھوڑی اس کو دے کہتے ہیں الیکٹک پوٹینشل لیکٹک ٹیسٹ چارج ہے اس کی ہم نے اسکلینیشن پر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ چارج ہے پوسٹی چارج اب ہی اس میں میں نے دو باتیں کی ہیں جو کہ بہت امورٹن ہے ایک ہے انفینٹی انفینٹی ہم فرام انفینٹی ڈو پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک انفینٹی پلیٹ کیا ہے یا ہمارے پاس انفینٹی کہاں سے ہم لے کر آگے ہیں کہاں سے یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ ہے کہاں سے ہے کب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہاں سے ہے اور یہ کیسا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک آئیڈیل کیس بنانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شیل ہے ہمارے پاس یہ انفینٹ تھی اس میں سے ہم نے ایک ایسا ٹوٹا لیا ہے جس کے اوپر ساری آئیڈیل کیسز ہیں کہ اس کا چارج ہے انفینٹی سے ہم دیکھیں ایک ہمارے پاس وائٹ بورڈ ہے اور اس کے اوپر میں چھوٹا سنشان لگاتا ہوں تو یہ وائٹ بورڈ کے حساب سے یہ جو نشان ہے یہ نشان کے حساب سے وائٹ بورڈ جو ہے وہ انفینٹ ہے صحیح ہے دی یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ اب کیوں کے حساب سے یعنی کہ چارج کے حساب سے ہم اس پلیٹ کی بات کریں کہ وہ انفینٹ ہے اب دی ایکسپلینیشن پر آتے ہیں لیکٹ آٹس چارج پوسٹیل چارج پلیسٹ بیٹوین اوپوزٹ چارج پلیٹ بی این اے دو پلیٹس ہیں ہمارے پاس جن کے اوپر اپوزٹ چارج ہے بی کی اوپر پوسٹیل ہے اے کی اوپر نیکٹیل ہے اور اس کے بعد جی فرسٹ آف آل جب ہم اس کے اوپر چارج جو ہے پریسٹ چارج کیو نارٹ جو ہے اس کے اوپر انٹریز کی گائیں گے تو اس میں ایک جو ہے ہمارے پاس دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ اس کے اوپر پوسٹیل چارج ہے تو یہ پوسٹیل اس کو روپیل کرے گا نیچے کی طرف جو ہے وہ گیو کرے گا جب موگ کرے گا اس موگ کر رہا ہے وہ نیچے کی طرف تو آپ کو باتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ہوتا ہے پوتینشل انرجی ایک ہوتی ہے کائنیٹک انرجی اوپر کو جب میکسیمک پائنٹ میں جائے گا تو اس کی پوتینشل انرجی میکسیمم ہے اور کائنیٹک انرجی زیرو ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کی میکسیموم ہے پوٹینچل نیچے آگے اس کی پوٹینچل انرچی جو ہے وہ زیلو ہے کائنیٹک انرچی اس اکول دو میکسیموم تو اس کا مطلب ہے جب وہ نیچے آرہا ہے وہ کائنیٹک انرچی کو گینل کر رہا ہے نیچے آنے پہ کائنیٹک انرچی پڑتی ہے تو وہ گینل کر رہا ہے اور موگ کر رہا ہے بیوٹو اے کی طرف if we wanted that it should move لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ یہ تو خاری بات ہے کہ وہ نیچے کی طرف گائے گا لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو اوپر کی طرف موکنائیں اس طرف کو جائے گی تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم ایکسٹرنل فورس لگائیں گے ایکسٹرنل فورس is needing that is potential انرچی تو ہم کیا کر رہے ہیں ایک ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر لگا رہے ہیں جو کہ اس کو اوپر لے کر جائے گی اور وہ جو ہے potential انرچی کے شکل میں ہوگی کیونکہ جب ایک بانڈی اوپر گرر جاتی تو اس میں potential انرچی جو ہے وہ اضافہ خوبتہ جاتا ہے let we imagine that q not is moving from a to b ہم imagine کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اب اس نے پوائنٹ نے یہ چارج نے a سے b کی طرف سفر بھی کر دی اس کا مطلب ہے کہ ان الیکرو سٹیٹک کی کیلوگریم یونیفارم اس کا لئے والٹیج ہے اس کی یونیفارم ہے بائی اپلائنگ افورس ایف ہم نے اس کے بل کو دیکھے یہ q not e جو ہے یہ اس کے ساتھ نیچے جا رہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر اور اس کے اوپوزنٹ سائٹ پہ اس کی جو ہے ہم نے اس کو move کرنا شروع کر دیا ایک فورس لگا کے جو and equivalent to q e q not e اور یہ جی اس کے اوپوزنٹ چارج کی اوپوزنٹ سائٹ پہ لیکن براپر اسی کے تب ہی تو وہ move کرے گا یا اس کو maintain کرے گا اب گیا ہو اچھا at every part میں ہم یہ بات کر رہے گے لیکن وہ اس کے براپر ہو جائے اس سے زیادہ ہو اس سے کام نہیں ہو اگر کام ہو گا تو بھی دوبارہ نیچے کی طرف actually work done to ہے ہمارے پاس w a a b یعنی کہ work from a to b is equal to is increase its electric potential of charge اصل میں یہ جو ہم work کر رہے ہیں a سے b کی طرف وہ اصل میں ہم کیا کر رہے ورد نہیں کر رہے اس کی potential energy کو ہم increase کر رہے تو کیا ہوگا work a b a to b is equal to potential energy b minus e دیکھو اس جگہ پہ maximum potential energy اور kinetic energy minimum اس جگہ پہ potential energy zero اور kinetic energy maximum تو اس کا مطلب ہمیں potential energy نکال لیں تو اوپر ہمارے سے نیچہ نکال لیں اوپر بڑی ہے بیچھے چھوٹی ہے تو کیا کر رہا ہم نے u b minus u b یعنی کہ اوپر آئے پہ kinetic energy zero نیچے والے پہ potential energy تو ہم نے کیا کیا potential energy potential energy maximum تو potential energy سے ہم نے نیچے والے اوپر آگے یعنی کہ potential difference جو ہے change in potential difference is equal to work over charge تو یہاں پہ دیکھیں change in potential difference اس کے برابر ہے اس میں potential difference جو ہے اس پوائنٹ پہ potential difference زیادہ ہے اس پوائنٹ پہ کام ہے تو v b minus v a is equal to work over charge ورد کون سے ہے a to b کی طرف تو کیا ہوگا جی یہاں پہ دیکھیں جی ورد جو ہے وہ کس کے برابر سامن لیا وہ delta change in مطلب کہ کہہ رہیں کہ ہم اس کے بعد کیا ستیز ہوگے is equal to delta u that is change in potential energy تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے بھی کہا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ work جو ہے change in potential energy over charge is equal to یہ change in potential difference یہاں سے ہم نے کیا کیا ہم نے change یعنی کہ work یا change in potential difference نکالا تو وہ کیا گیا delta b q not equal to delta u اور جبکہ work جو ہے is equal to delta u تو اس سے ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے پاس جو change in potential difference ہے وہ directly proportional دیکھیں اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس u جو ہے وہ constant ہے تو کیا ہوگیا یعنی یہ ہمارے پاس ہوگیا delta u directly proportional to delta v اس کا potential difference of a plate is equal to to electric potential of plate a and potential difference of plate b is equal to electric potential of plate b تو یہ مطلب ہے کہ potential difference وہ directly proportional to electric potential of every plate with respect to everyone اب یہ یہاں پہ potential difference between two potentials at point a and b جو ہے یہ ہمارے پاس پہ اب یہ ہمارے پاس دیکھیں نہیں ایک سو اور اس میں mc کی شارٹ پہچن ہے شارٹ پہچن یہ آجاتا ہے کہ difference ڈیف مطلب کہ y u is equal to v کہ ہمارے پاس electric potential جو ہے potential difference کے پرابر کیوں ہوتا ہے یا ایک جیسی چیزیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ electric potential جو ہے u سے denote کرتے ہیں لیکن اس کا unit جو ہے اس کی dimension وہ same ہے that is joule per column is equal to volt تو جب ہمارے پاس دونوں کی dimension اور دونوں کی unit جیسے ہیں تو ساری بات وہ دونوں کی ایک جیسے ہی ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ it has same units and same dimension therefore these are same تو یہ ہم ہم اس کو بتا دیں کیجئے ٹھیک؟